ارب دنیا میں طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے سلطانت اومان کے سربراہ سلطان کابوس بن سعید 89 برس کے عمر میں انتقال کر گیا ہے سلطان کابوس بن سعید 18 نومبر 1940 کو سلالہ میں پیدا ہوئے تھے اور ارب دنیا اور مشرق وستاق میں سب سے طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے سربراہ تھے اومان کے شاہد دربار سے جاری بیان میں سلطان کابوس کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا گیا سلطان کابوس نے 1970 میں اپنے والد کو معذور کر دیا تھا اور تب ہی سے وہ سلطانت اومان پر حکمرانی کر رہے تھے سلطان کابوس بن سعید غیر شادی شدہ تھے اور ان کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا سلطان کابوس کی وفات کے بعد حیسم بن تارکل سعید کو نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا حیسم بن تارکل سعید نے اپنے چچازاد بھائی کابوس بن سعید کا جانشین بننے کے لیے حلق بھی اٹھا لیا اومان کی کونسل نے ہنگامی جلاس بلا کر حیسم بن تارکل سعید کی مقررہی کا اعلان کیا اومان کے سرباہ بننے سے پہلے حیسم بن تارکل سعید قومی ورسہ اور ثقافت کے وزیر کی حصیت سے ذمہ داریاں سنبھالتے رہے تھے وہ آکسپورڈ یونسٹی سے غیر ملکی سروس پروگرام کی تعلیم حاصل کر کے 1989 میں فارغ و تحصیل ہوئے اہسم بن تارکل سعید نے اکثر بیرون ملک اومان کی نماندگی کرتے ہوئے اہم سفارتی کردار ادا کیا ہے اومان کے آئین کے مطابق شائع خاندان کو تخت خالی ہونے کے تین دن کے اندر سلطان کے جانشین کا تیون کرنا ہوتا ہے ملک میں سلطان کے تخت پر بیٹنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ شائع خاندان کا فرد ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کا مسلمان، بالغ، اقل مند اور اومانی والدین کی جائز اولاد ہونا بھی لازمی ہے وزیٹ کیجئے آوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ آوامی آواز.بک